تو سونے کو آگ میں تپانے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹی نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی دلائی صفائی ہوتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے دلائی صفائی کے بعد کہ اس کو بازار میں لائے جاوے اس لئے کہ سونے کو اگر آگ میں تپایا گیا تو اس کی قیمت نہیں گھٹے گی بلکہ اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی ایسے ہی ایمان کی وجہ سے ایمان والے پر جو ناگوار حالات آئیں گے اس کی قیمت اسے نہیں گھٹے گی بلکہ اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی ایمان کے راستے میں اور دین کے راستے میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں ناگوار یہ آتی ہیں یا جانوال کا نقصان ہوتا ہے یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرح سے تربیت کے لیے ہے اور یہ نقصان در حقیقت قربانی ہے جو نقصان ہوا وہ قربانی جو نقصان ہوا وہ قربانی کیوں کہ نقصان ایمان کے راستے میں ہوا ہے دین کے راستے میں ہوا ہے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ تمہارا نقصان نہیں ہے یہ تمہاری قربانی ہے اور یہ تمہاری قربانی تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گی اس کے رحمتوں سے تمہیں قریب کر دے گی اس لئے اس کو قربانی کہتے ہیں قربانی کے معنی گوشت کرنے کے نہیں ہے بلکہ قربانی کا معنی قریب ہونے کے ہیں تو یہ ناغوار حالات جو دین کے راستے پر آنیں گے یہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس لئے انبیاء اکرام علیہ السلام پر یہ حالات سب سے زیادہ آتے ہیں کہ سب زیادہ سختہ حالات یہ اللہ کے نبیوں پر آتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت نہ جوار حالات بہت زیادہ ایزائیں بیمانیاں بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہتے تھے بیمان رہتے تھے بیمانیاں بھی آتی تھے جادو بھی ہوا آپ کے اوپر جادو بھی ہوا آپ کو زہر بھی آگیا وہ سب قسم کا زہر تھا ساری عمر اس کا اثر رہا موسم میں اس کا اثر ہوتا تھا نیسے تھندک ہوتی ہے تو بدن تقریب ہو جاتی ہے تو وہ زہر کا اثر موسم میں اثر بتاتا تھا موت تو نہیں ہوئی لیکن اس کا اثر آخر کر رہا ایسے آپ پر سہر ہوا جادو ہوا بہت سخت قسم کا جادو تھا وہ چھ مہینے تک رہا وہ بہت پریشنی نہیں تھی حالات ہوتے ہیں دین والوں پر دین کے راستے پر یہ حالات جو ہیں یہ آفت بھی یہ یہ آفت ہے نہیں یہ بلکہ یہ بظاہر تو تکلیف ہے لیکن اندروں میں یہ ترقی کا ذریعہ ہے کہ اس کے برداشت کرنے کی وجہ سے اور اس کے برداشت کر کے حکم کو اور ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندرونی طور پر ترقیہ ان کو دیتے ہیں ان کے ایمان میں ترقیہ ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور حال گزر جاتا ہے حال تو گزر گیا ہے اور اس حال میں جو ذمہ داری پوری کی تھی جو حکم پورا کیا تھا وہ باقی رہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ حکم کا بدلہ بھی دیں گے اور جو ناغواری آئی ہیں اس کا بدلہ بھی دیں گے دونوں بدلے دیں گے ناغواری برداشت کرنے کا بدلہ بھی ملے گا اور حکم پورا کرنے کا بدلہ بھی ملے گا اس لئے یہ عمل قربانی بنتا ہے یہ نبیوں کی زندگی میں صحابہ اکرام کی زندگی میں بکسرت ہیں تو یہ حالات جو ہمیں ہوگئے وہ تربیت کے لئے آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے نفسوں کی تربیت ہوگی تربیت کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ صحیح ہوگا اور پائیدار بھی ہوگا اور بغیر تربیت کے بغیر تربیت کے ناغوار حالات کے ساتھ چلاتے ہیں جب دعوت قائم ہوئی جبی ناغوار حالات شروع ہوگئے دین اور دین کا کام شروع ہوا کہ جبی سے ناغوار حالات شروع ہوگئے اور بہت سخت ہوئے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو زمانہ ناغواریوں کا زمانہ ہے یہ تربیت کا زمانہ ہے اور تربیت کا زمانہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے سخت ہوتا ہے جب تربیت کے زمانے سے آدمی گزر گیا تو اب وہ کام کا بار اور کام کا بوجھ آسانی سے لے کر کے چل سکتا ہے اس نے صحابہ اے کرام کو ناغواریوں میں اللہ تعالی نے دالا یہ ابتدا سے اور ایک لمبی مدت تک یہ ناغواریاں رہی لمبی مدت تک اس میں ان حضرات کی خوب تربیت ہوئی ہر قسم کی تنگیہ کھانے کی پینے کی کپڑوں کی اور بیماریاں آئی اور دشمنوں کی دشمنیاں آئی سب کچھ ہوا اور ان تمام حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو جمعیا تو یہ اپنی تربیت ان کی تربیت ہو گئی اس تربیت کی وجہ سے مقصد سے تعلق ہو گیا یعنی دین سے تعلق ہو گیا اب کوئی چیز بھی آرے نہیں آتی کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ رکاوٹ کے لائے جتنی چیزیں تھیں ان سب سے وہ پہ رہا ہو گئے یہ زمانہ جو ہے تربیت کا تو یہ ایک زمانہ جب ہم کام کے لئے تیار ہوں گے تو ہم پر بھی ایک زمانہ تربیت کا گزرے گا اس سے کوئی نہ گھبر آوے ناغوار حالات آئے ہیں کہ اس سے نہ گھبر آوے بلکہ ناغوار حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت رکھی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ حالات ناغوار لگیں لیکن اس میں تمہارے خیر ہیں تمہارے لئے اس میں بھلائی ہے کیوں؟ کہ تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس لئے ناغوار حالات گروہ جائے ہیں تاکہ پابند ہو جائیں استفامت زندگی میں پیدا ہو جائیں حالات سے نہ گھبر آوے دیکھوا ہماری عبادتیں جو ہیں وہ حالات کے ساتھ بھی ہیں حکم کے ساتھ ہے نمازوں کے اوقات روزوں کے اوقات حج کے اوقات ان پر ہم اور آپ گوھر کریں نمازوں کے اوقات یہ ہماری ذائع پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ نمازوں کے اوقات اللہ نے مقرر کیے کہ حجر اس وقت پڑی جائے گی زور اس وقت پڑی جائے گی یہ اوقات کوئی بھی موسم ہو نمازوں کے اوقات یہی رہیں گی نمازوں کے اوقات کوئی بھی موسم ہو سردی ہو گرمی ہو بارش ہو یہ ہی رہیں گے کہ صبح ساجی کے بعد سورن نکلنے سے پہنے فضل پڑی جائے گی زبال کے بعد زبال کے بعد زبال پڑا جائے اس طرح اوقات اللہ نے مقرر کر دیا ہے سردی گرمی بہت کچھ بھی ہو جائے گی روزوں کے اوقات بھی یہی ہے کہ روزیں موسم کی حساب سے نہیں ہے کہ موسم بہت سکتا ہے گرمی بہت سکتا ہے اس لئے کیا کرو کہ چھٹی کرو جہاں چھٹی ہو جاتی ہے ہاں گرمی کی چھٹی سردی کی چھٹی چھٹی ہو جاتی ہے کام نہیں کرتے لوگ کیوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے چھٹے کر لیتے یہاں کوئی چھٹی دے بلکہ حکم یہ ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزارہ کو چاند دیکھ کر ایت کرو یہ حکم ہے سنو لی رویتی وافترو لی رویتی روزیں رخلو چاند دیکھ کر اور ایت کر لو چاند دیکھ کر کس موسم میں گرمی ہو سردی ہو دن لمبے ہو دن چھٹے ہو بارش ہو کچھ بھی ہو اس لئے ہم ہر موسم میں روزہ رکھتے ہیں ہر موسم میں مسلمان روزہ رکھے گا اگر اس کی زندہ کی لمبی ہوئی تو ہر موسم سے گدرے گا سردی کے روزہ آئیں گے گرمی کے روزہ آئیں گے بارش کے روزہ آئیں گے حج بھی ایسا حج بھی ایسا کہ حج کے مہینے مقررن کر دیئے ان میں حج آئے چاہاں گرمی آئے ہیں سردی بار مردبہ سخت اور نو ہوتی ہے اور گرم علاقہ ہے وہ سخت گرمی میں حج ہوتا ہے بعض مردبہ ستھنڈی ہو جاتی ہے تو مجدلے فرمین لوگ جو ہیں وہ ٹھٹھٹھتے ہیں کیونکہ سردی کے جوپڑے تو پہن نہیں سکتے سیلے ہوئے وہ احرام کی چادریں ان کے ہوتی ہیں پور سوٹر بہن نہیں سکتے تو انہیں نظر زکام ہو جاتا ہے سردی میں آج آئے آئے تو کوئی موسم نہیں کوئی موسم نہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس وقت روزے رکھیں گے حکم ہوگا افطار کریں گے رجید کریں گے جس وقت حکم ہوگا نماز پڑھیں گے روزے رکھیں گے حج کریں گے تو ہماری عبادت کا تعلق موسموں سے نہیں ہے حالات سے نہیں ہے حکم سے کہ دیس وقت میں حکم آمیہ کرو چنانتے ہر حال میں اور ہر موسم میں عبادتیں ہو رہی ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زندگی حکم والی ہوگی حال والی نہیں ہوگی